حالات ہمارے کیا ہوتے جا رہے ہیں ایک صاحب ایک خاتون کا فون آیا ان کی منگنی ہوئی تھی کسی نوجوان آدمی سے ایک لڑکی ہے بچی ہے اس کی منگنی ہو گئی سنے میں بتا رہوں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ چیز بھی توقل کے خلاف ہے یہ اس کی علامت ہے کہ دل نہیں بنا جس لڑکے سے منگنی ہوئی اس کی تنخواہ 18000 ہے مہانہ 18 یا 20000 اب دو تین سال ہو گئے منگنی کو لڑکے کے اببا شادی پہ ایگری نہیں ہے کیوں ایگری نہیں ہے کہ ابھی بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دو 18 میں کچھ نہیں ہوتا 18 سے بولو بھائی کچھ نہیں بچہ ذرا باہر چلا جائے کچھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ ہو جائے کچھ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پھر رخصت ہی کر کے لاؤں گا کس قدر افسوس کی بات ہے دیکھو یہ باپ آج دوسرے کی بیٹی کا خیال نہیں کر رہا ہے بھئی اس کی بیٹی کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لے آؤ 18 ہزار میں جب وہ بچی راضی ہے رہنے کے لئے تو باپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے وجہ اس کی ہے کہ باپ کا اللہ پر اعتماد اور توقل نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں قرآن میں ان کیہ لا یاما من کم جو تم میں بے نکاح ہوں باپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اس کی شادی کرا دو اگر یہ فقیر ہے یغنیہم اللہ من فضلی اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا تمہارے گھر میں بی بی کے آنے سے بہو کے آنے سے روٹی بڑے گی تمہاری کم نہیں ہوگی مگر باپ کیا کہہ رہے ہیں بدبخت 18 ہزار میں گزارا کیا مطلب بہو کا نہیں مطلب یہ کہ میرا بیٹا جب بی بی لے آئے گا تو ابھی جتنی جیب خرشی مجھے دے رہا ہے اس میں کمی آ جائے گی کیونکہ بی بی کو بھی دے گا پھر یہ بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آری بات یہ کنجوسی اور بخل ہے یا نہیں ہے اللہ پہ بے اعتمادی اور عدم توقل ہے یا نہیں ہے یہ اس کی علامت ہے کہ یہ نمازی ہو سکتا ہے تحجد گزار ہو سکتا ہے مگر اس کا دل دیندار نہیں ہے اگر دل دیندار ہوتا تو یہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتا اور دوسرے کی بیٹی کا خیال کرتا اپنی بیٹی کا سوچتا کہ اگر میری بیٹی کی شادی میں تاخیر ہو اسی بنیاد پر کہ میرا ہونے والا داماد بیس ہزار روپے کمارا ہے اور کہتا ہے جب تک ڈیڑھ لاکھ نہیں ہو جائیں گے رخصتی نہیں کروں گا اس باپ پہ کیا گزرتی جس کی بچی کی عمر زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اسے یہ بھی خطر ہے کہ کل رشتے کو انکار ہو گیا بچی کی عمر اتنی ہو جائے گی کوئی دوسرا پیغام بھی نہیں بھیجے گا مگر دوسرے کی بچی جائے بھاڑ میں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس سے ہم تو اپنا حوص ہمارا جو ہے نا انڈے پراتھے اور مکھن ڈبل روٹی اور گاڑی اور ائر کنڈیشن یہ اس میں کمی نہیں آنی چاہیے غلط سوچ ہے غلط پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا تھا کیوں اس کو پتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی بیوی میری بھی تو بیٹی ہوگی دو روٹی کھالے گی تو کیا ہو جائے گا بھائی اس میں مگر نا 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 میری روٹی صرف میرے پیٹ میں جانی چاہیے کسی اور مخلوق کے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے میرا رسک کم نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں پتا کہ تو جب کھلائے گا تو اللہ تیرے رسک میں اضافہ کرے گا یہ حال ہو گیا اور یہ بھی یاد رکھو یہی سوچ ہے بچی کو پتا ہوتا ہے جب وہ شہر کے گھر میں آتی ہے کہ میرے شہر کے والد حوص پرست ہیں سمجھ رہے ہیں وہ مجھ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہذا وہ اپنے سسر کو باپ جیسا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی پھر شکایتیں کرتے ہیں بہو ہماری خدمت نہیں کرتی تم باپ بن کے دکھاؤ گے تو تمہاری خدمت کرے گی نا وہ ایک دھیلہ تو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پر بیٹے کو تو شادی کرنے نہیں دی جب تک ڈیڑھ لاکھ نہیں کمائے گا اس لئے کہیں ایسا نہ ہو کوئی بیٹا بیوی کے چکر میں مجھ سے بھی پیسے مانگ لے اٹھارہ ہزار میں ہو سکتا ہے کئی ڈیلیوری کم کوئی مسئلہ آئے تو بچہ کہے کہ اببہ تیس ہزار کا خرچہ آ رہا ہے دس آپ دے دیں تو میں کیوں دوں میرے پیسے تو میرے ہیں یہ باپ ہے ہے بھائی سچھت تو دوست نہیں ہوتا مجھے بتاؤ میرے بھائی ایسے موقع پر تو دوست کام آ جاتا ہے یہ لے بھائی دس ہزار تو میرے سے لے لے مگر دوست خرچ کرنے کے لیے تیار ہے باپ اپنے بیٹے پر خرچ کرنے کے لیے تیار بولو نا بھائی یہ وہی معاشرہ ہے جو یورپ میں آج بن چکا ہے جا اسی طرف رہے ہیں ہم لوگ بھی انگریز پہلے پہنچ گیا ہم تھوڑا دیر سے پہنچیں گے انگریز تو بہت حدود کو وہاں بھی معاشرہ اسی طرح سے خراب ہونا شروع تھا یاد رکھو وہاں کی جو جوائنٹ فیملی اور فیملی سسٹم تو برباد ہوئے نا اس کی اکائی یہی ہے جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے ان کے ہاں بھی ایسا تھا کہ بیٹا اپنے خرچے پر شادی کرے گا بہو کا میرے سے صرف اتنا تعلق ہے کہ بیٹے کی بیوی ہے باقی اس کی کھلائی میرے ذمہ ہو اس کے بچوں کو میں کبھی کچھ اپنے خرچوں پہلا کے دے دوں یہ نہیں ہوتا ہوں اس سے میں اپنا کماتا ہوں تو اپنا کما لے کے نگل جا اس کو یہاں سے انگریز کا برباد ہونے کی جو پہلی اکائی تھی نا وہ کیا تھی یہی اس کے بعد جب حوث کے مریض بنتے 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 اب یہاں تک پہنچ گئے کہ بیٹے کی بیوی کیونکہ اب جب بیٹے کے ساتھ یہ حال ہے تو پھر تھوڑے دنوں میں بیٹا باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے بیٹا کیا کرتا ہے باپ کے ساتھ بھی ایسا اب باپ بوڑے ہو گئے گورنمنٹ بوڑوں کے لیے بنی ہوئی ہے اولڈ سینٹر میں چلے جائیں وہاں آپ کو اچھا طرح کھلائے پہ لیں گے میری لائف میں مجھے انجوائے کرنے دیں آرام سے آپ کے کھانسنے سے میری لائف پہ برا سر پڑتا ہے یہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یورپ امریکہ میں میں آپ کو پیسہ نہیں دوں گا ابھی کچھ دن پہلے امریکہ میں ایک کیس آیا کیس ہی آیا کہ بوڑی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی وہ دیکھتی ہے کہ بیٹا کتے کو کھلاتا ہے مجھے ہی نہیں کھلاتا بیٹا کتے پہ خرش کر رہا ہے مجھے بولو بھائی ماں کو نہیں کھلاتا اس ماں نے عدالت میں کیس کیا ماں نے عدالت میں کیس کیا کہ میرا بیٹا مجھے نہیں کھلاتا کتے کو کھلاتا ہے عدالت نے بیٹے کے حق میں فیصلہ کیا ماں کے حق میں نہیں کیا عدالت نے کہا کہ بیٹا کتے کو خرید کے لے کر آیا ہے لہذا کتے کی ذمہ داری بیٹے کے قانونن مجبور ہے اور بوڑی ماں کے لیے انٹر بنائے ہیں وہ بیٹوں کی ذمہ داری نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ معاشرہ جو برباد ہوتا ہے نا یہ اس لئے کہ رشتوں کا پاس نہیں ہوتا اللہ پہ اعتماد توقع ختم جو میں کمارا ہوں صرف میرا ہے اببہ کو نہیں دوں گا کیونکہ اببہ نے مجھے نہیں دیا تھا ایسے کیسز بھی سامنے آرہے ہیں ایسے کیسز سچا واقعہ بتا رہا ہوں باپ نے بیٹے پہ خرچ کیا تعلیم پہ سکول پڑھایا پھر اچھی تعلیم اس کو ہوتے 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 جب بیٹا کوئی آفیسر بنا ہے انجینئر بنا ہے یا ڈاکٹر بنا ہے جب کمانا شروع کیا تو باپ نے بل کی پوری پرشی پکڑا دی کیا پکڑا دی بھئی کہ بیٹا اب تک تمہاری تعلیم پہ جو خرچ ہوا یہ کلکولیٹ کر کے میں نے رکھا ہوا ہے پہلے یہ میرا قرضہ اتار دینا اس کے بعد جو ہے وہ تمہارا ہے اور یہ بات سمجھنے میں یہ مسلمان باپ کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ رہتے امریکہ میں تھے رہتے کہاں تھے جوب کہاں کرتے تھے اببا امریکہ میں تو وہی سوچ لے کر پاکستان میں آئے سمجھ رہو باپ کو انگریزوں میں بہت ساری خوبیاں ہوں گی میرے بھائی اپنی جگہ لیکن ان کا جو حوث ہے نا حوث دولت اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے وہ ہمارے انگریز تھے مسلمان ہو کر آئے انگریز لینگویج ٹیشر بنے ہمارے ادارے میں تو کئی وظیفے پہ تنخواہ پہ ان کا تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ اتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہونی چاہیے ہمارے والشارت بھی تھوڑا سا کم کر دیں تو انہوں نے کہا I am man of money میں پیسے کا آدمی ہوں پیسہ دو گے تو ٹرہوں گا ورنہ بھاگ جاؤں گا اب یہ جملہ ہمیں برا لگا ٹھیک ہے تنخواہ کا مطالبہ کوئی بری بات نہیں ہے ہم بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے کہ میری تنخواہ اتنی نہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن یہ کہنا کہ میں پیسے کا بندہ ہوں آدمی ہوں پیسے کا یہ جملہ غلط ہے ان کے معاشرے میں غلط نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان کے معاشرے میں فخر سمجھا جاتا ہے سمجھ میں آرہی بات تو اسلام قبول کر لیا مگر اس کے باوجود ابھی وہ جراسیم نکلے نہیں ہیں پوری طرح ہے وہی حساب کتاب تو بھائی یہ ہمارا کلچر ہمارا اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم تو دوستوں کو اتنا کھلا دیتے ہیں آپس میں باپ تو بہت دور کی بات ہے باپ کو تو کئی گناہ زیادہ کھلاتے ہیں اس لئے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہم پہ بہت خرچ کی آئے تو میرے بھائی اس بات کا خیال کیا کرو وہ جو میں بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کہ آپ نے بچے سے پورا قرضہ واپس لیا بچے سے پورا قرضہ واپس لیا ہے آپ کو میں نے خرچ کیا تو اب بیٹا اور باپ کا کوئی رشتہ ہوا بھئی وہ کہے کہ کیا ہوا رشتہ ہے جو دولت کے پجاری بن کے بیٹھ گئے ہیں ماں اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دیتی جوان اس کا خوف یہ ہوتا ہے ماں کو میرا بیٹا کما کے ابھی مجھے کھلا رہا ہے بہو آ جائی گی تو وعدہ اس کو بھی کھلائے گا فریئے یہ ڈر ہوتا ہے ماں کو ماں کو ایسے موقع پر اللہ پر اعتماد اور توقل کرنا چاہیے ماں کو سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی کسی نے میرا بھی گھر بسایا تھا تو میں اپنے شہر کے آنگن میں آئی اور مجھے عزت سے ملا آج میرا بیٹا جب جوان ہوا ہے اللہ اس کے ذریعے کسی کی بیٹی کو ٹھکانا دے سکتا ہے تو میں اپنے بیٹے کی شادی میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گی اور کہوں گی بیٹا جا لیا بہو گھر میں کسی کی بیٹی کو تو پالے گا مجھے بھی کسی نے پالا تھا تو میں یہاں تک پہنچی ہوں تو بھی کسی کو پالے گا اس کی برکت سے اللہ ہمارے رسط میں اضافہ کریں گے تو یہ اللہ پر اعتماد اور توقل جس میں نہیں ہے اور ہر وقت اپنی دولت میرا پیسہ میری دکان میں لگا رہتا ہے اسے بھی یاد رکھو سکون کے علاوہ دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے اگر اللہ پر اعتماد کر لے اور کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں کر لے شادی اٹھارہ ہزار میں کر لے تھوڑا سا ایک بہو آجائی کی دو روٹی زیادہ کھا لے گی کچھ نہیں ہوتا اس سے اللہ ہے دینے والا